ڈاکٹر کی دعا بی بی کی چپ اور شائر کا سامنا کبھی اچھا شگن نہیں رہا ہے لیکن میں ایک شائر اور کبھی کو جانتا ہوں جس کا سامنا ہوتے ہی نہ صرف شگن اچھا ہو جاتا ہے بلکہ اپنے ہاتھ سے اور وینگ سے لوگوں کو اپنی طرف موہ لیتا ہے دوستو آداب و سلام عرض ہے آپ سبی کو شائقین عدب کی ٹیم کی طرف سے عید کی پرخلوس مبارک بات شائقین عدب جس کی شروعات 2017 میں ریحان عالم صدیقی، قیاد اکرم صدیقی، عرشد محسنی، محمد عارف علی، اقبال اسلم اور ان کے کچھ دوستوں نے الجبہ سعوی عربیہ میں شروع کیا جس کے اندر کر 5 دسمبر 2019 کو انٹرنیشنل مشاعرہ کا آئیوجن کرایا گیا تھا جس کی صدارت ہندوستان کے مشہور شائر جناب حسلم وردر صاحب نے کی جس میں جناب ندیم شاہد، جناب اقبال اشر اور محترمہ سوا والرامپوری نے شرکت کی کی اور پھر جب سے لوگوں کے گھروں تک شائری پہنچانے کے لیے ان کے چہتے شائروں کو پیس بھوک کے مانجم سے لوگوں کے سامنے لائے جا رہا ہے اس آن لائن سفر میں اب تک کئی بڑے چہرے جن میں عمران پرطاپکئی کا نام بھی شامل ہے وہ شائی کی نے عدب کے پیس بھوک پیج پر آ کر لوگوں سے رو پر رو ہو چکے ہیں وہیں آج گروہار رات وشف بھر میں اپنی ہاتھ سے قبیتہ کے لیے پرسط شمبو شکر دیں شائی کی نے عدب کے پیج پر لائیو ہوں گے اور لوگوں کا منورنگ جن کریں گے آواز کی دنیا کے ساتھیوں کچھ سال پہلے ایک عدکار اور ہاتھ سے کبھی نے دہ گریٹ انڈین لافٹر چالنج میں سٹائنٹ اپ کمیڈی کر کے لوگوں کا دل جیت لیا اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں سب ٹی وی پہ تنز و مزہ کے پروگرام وحوہ کیا بات ہے کے لیے شبہ رستام اوارڈ بھی جیتا جی ہاں میرا اشارہ جناب شمبو شکر صاحب کی طرف ہے شمبو شکر ہاس ونگ کے سمرات تنز و مزہ کے بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں لوگوں کو ہسایا ہے ہسانہ دنیا کا سب سے کٹھن کام ہے اپنی بہترین کبھیتاؤں کے لیے انہیں بہت سے اوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے جس میں بھارتین دو ہریشند پورسکار اور صاحب تشکر سمان نمائیاں ہیں ان کی ہاتھ سے کبھیتائیں اور سنانے کا انداز ہر جگہ سننے والوں کا دل جیت لیتا ہے سامئین آج شایطین عدب کو یہ عزت ملی ہے کہ جناب شمبو شکر صاحب شایطین عدب کے فیس بک پیج پہ 28 مئی کو ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے 28 مئی شام 7 بجے کینگڈم آف سعودی ریبیا ٹائم آج بجے یو اے ٹائم اور آج سالے نو بجے انڈین سانڈر ٹائم کے مطابق مہترم سامئین شایطین عدب نے آج کی اس مشکل گھڑی اور ماحول میں جبکہ ہم سب ذہنی تناؤں کے شکار ہیں آپ کو ہسانے اور گد گدانے کے لیے اس محفل کا خاص احتمام کیا ہے ہم شمبو شکر صاحب کے بھی بے حد آباری ہیں کہ جنہوں نے ہماری ایک آواز پہ ہمارے نمتنگ کو اگول کر ہم کو سمان دیا